اسلام علیکم ویڈرز ویلکم ٹو مائے چینل آج میں اپنے کچھ میں میکس ویجیٹیبل نرگسی پلاؤ بنا رہی ہوں بہت ہی آسان اور سمپل سی ریسپی آپ سب لوگ اپنے گھروں میں اس طرح کی بہت سی چیزیں بناتے ہوں گے تو میں نے سوچا کیوں نہ آج اپنے نرگسی ویجیٹیبل پلاؤ کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں سب سے آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں کم یا زیادہ کر سکتی ہیں یہ کوئی بھی ویجیٹیبل آپ کو پسند دو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتی ہیں چلی اس کی کوکن شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نرگسی مکس ویجیٹیبل پلاؤ بنانے کے لیے میں نے کچھ سبزیاں لی ہیں جن میں کونڈ، مطر، گاجر اور آلو ہیں اور میں اس میں تھوڑا سا چکن بھی استعمال کروں گی جس کو میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اور نرگسی پلاؤ ہے جس میں اس میں انڈے بھی بوائل شامل کیے جائیں گے اور چاول لیے ہیں میں نے سیلا آپ چاول کوئی سے بھی لے سکتے ہیں میں نے باسمتی چاول لیے ہیں اور یہ تمام مسالے ہیں ادرک لسن کا پیس جائے گا ہری مرچیں، ٹیمارٹر اور پیاس چار سو گرام چاول ہیں یعنی آدھا کلو سے تھوڑے کم ہیں اس کے لیے میں نے ایک چھوٹی پیاس لی ہے اور آدھی پیالی سے بھی کم گی ہے جس میں میں پیاس کو سک کروں گی جو اس پیاس جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو کلر دیں اگر آپ کو ڈا کلر کے پلاؤ پسند ہے تو آپ اس کو تھوڑا زیادہ پنگ کریں پیاس کو اور اگر آپ کو لائٹ کلر کا پلاؤ پسند ہے تو پھر آپ ہلکا پنگ کلر پیاس کا فرائی کر لیں پیاس کو جب کلر آ جائے تو آپ اس میں کھڑے مسالے شامل کریں جس میں بادیان کا پول ہے سبز الائچی ہے دارچینی ہے کالی مرچے ہیں لونگ ہے اور ایک بڑی الائچی اس میں ادھرک لسن کا پیاس کلال دیں مارٹر جو ہیں وہ دو عدد شامل کر دیں وہ بھی شامل کر دیں چکن کا کلر چینج ہو تو آپ اس میں مٹروں کے دانے شامل کر دیں آم سبزیاں جو ہیں وہ آپ ایک ساتھ بھی شامل کر سکتی ہیں لیکن کچھ سبزیاں جو ہیں وہ جلدی پک زرتی ہیں اور کچھ کو تھوڑ تائم لگتا ہے اس لئے میں بکٹروکتے سے شامل کر دیں مٹر کے بعد میں اس میں آلو اور گاجر ان دونوں کو شامل کروں گی اس میں تمام جو مسالے ہیں یہ اس میں زیرا ہے ہری مرچے ہیں سرخ مرچ ہے سکھا دھنیا ہے اور نمک ہیں یہ ڈال دیں آخر میں میں اس میں کون شامل کر رہی ہوں آپ ڈبے والا کون بھی لے سکتی ہیں ٹین پیک والا ایک قدر لیمن جوس جو ہے وہ بھی ڈالنے اگر آپ چاہیں تو ابلی بھی ڈال سکتی ہیں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو کور کر کے پانچ منٹ کے لیے کوپ کرنے جب سبزیاں ساپٹ ہو جائیں گی تو پھر ہم اس میں چاور شامل کریں انڈے بھی بوائل کر لیں کیونکہ انڈے بھی ہم نے پلاو میں شامل کرنا ہے دو سے تین ٹیبل سپون آپ دہی بھی ڈالیں اس وقت ہماری مکس ویجی ٹیبل تیار ہیں آپ چاہیں تو اس طرح سے بنا کے آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی اور نان کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں لیکن میں آج مکس ویجی ٹیبل نرگسی پلاو بنا رہی ہوں اس لئے میں اس میں چاور شامل کروں گی سبزیاں جو ہیں وہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ تک گل چکی ہیں اور ٹین پرسنٹ جو ہیں وہ چاوروں کے ساتھ گل جائیں گی میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں آپ بھی اپنے چاوروں کے مطابق اس میں پانی شامل کریں ویورزی سٹیج پر آپ اس میں نمک جو ہے وہ ضرور ٹیسٹ کریں مجھے نمک کم لگ رہا ہے اس لئے میں اس میں نمک شامل کریں کیونکہ پانی میں جب آپ نمک چک کریں گے تو وہ اگر تو اچھا خاصا ٹرارہ ٹیسٹ ہوگا نمک کا تو ہی آپ کے چاوروں میں نمک ٹھیک ہوگا اگر پھیکا ہوگا تو پھر نمک چاوروں میں پھیکا رہ جائے گا میں بلکل تھوڑا سا اس میں گرم سالہ پسابہ شامل کر رہی ہوں آپ چاہیں تو شامل کریں اگر آپ کو زیادہ سپائس نہیں پسند تو مت شامل کریں چاوروں کو کور کر کے پکنے دیں پانی خوشک ہو چکا ہے اب آپ اس کو اس میں تھوڑا سا ہارا دنیا لیمن سلائسز اور تھوڑا سا فروت کلر شامل کریں تو کور کر کے دس منٹ دم کے لیے چھوڑ دیں دس منٹ ہو گئے ہیں چاوروں کا دم مکمل ہو گیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ چاور تیار ہیں اور سارے چاور دن کھلے کھلے اور علیدہ علیدہ ہیں ان کو بس اب ڈش آؤٹ کروں گی ورز نرگسی ویجیٹیبل پلاؤ تیار ہے آپ اس کو شامی کباب کے ساتھ سرف کریں رائطہ صلاة چٹنی جو بھی چیز چاہیں آپ اس کے ساتھ سرف کر سکتی ہیں اس کو بنائیں اور انجوائے کریں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیں اور اگر آپ کو میری ریسی بیز اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اللہ تعالیٰ آپ کے جنس میں برکت اور آپ کے کھانوں میں موسیقی